نیٹ معاملے پر سپریم کورٹ میں سنوائی پوری ہوئی ہے نیٹ معاملے میں فیصلہ سرکشت رکھا ہے کورٹ نے سپریم کورٹ میں نیٹ معاملے کو لے کر اب سنوائی پوری ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بہت انتظار تھا ان تمام چھاتروں کو بلکہ پورے دیش کو اس بات کا انتظار تھا کہ نیٹ معاملے پر کیا کچھ فیصلہ سپریم کورٹ رکھتا ہے تو اب بس فیصلے کا انتظار ہے یعنی سنوائیہ پوری ہو چکی ہے دلیلیں پوری ہو چکی ہیں سبمیشن سارے رکھ دیئے گئے ہیں سپریم کورٹ کے سمجھ اور اب صرف فیصلے کا انتظار ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اب آنا ہے نیت معاملے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تمام سنوائی ہوئی لگ بک چالیس یا چکائیں تھیں اس پورے معاملے کو لے کر نیت پیپر لیگ کو لے کر زیادہ یا چکائوں میں کہا جا رہا تھا کہ ری نیت کرائی جائے دوبارہ سے یہ پریکشہ کرائی جائے اور فیلحال اس معاملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے اور اب صرف فیصلہ آنا باقی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھا ہے آئیوش اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے میرے سے ہوگی آئیوش کیا آپ ڈیٹ ہے معاملہ اب کورٹ میں ساری سنوائی ہو چکی ہے فیصلہ کورٹ نے سرکشت رکھا ہے کب تک یہ فیصلہ آئے گا یہ دیکھئے فیصلہ کورٹ نے سرکشت رکھ لیا ہے اور یہ فیصلہ بہت مہتوپون ہونے والا ہے کیونکہ یہ جب سی جائے نے آرڈر ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا تھا انہوں نے شروعات میں یہ بات کہہ دی تھی کہ چوبیس لاکھ بچوں کا بھوچے جڑا ہوا ہے سیدھا سیدھا اس نیٹ اگزام سے اور اس نیٹ اگزام کو لے کر جو آرڈر آنے والا ہے اس سے کیونکہ اگر ری نیٹ کی مانگ مان لی جاتی ہے تو ان سبھی بچوں کو جنہوں نے نیٹ یو جی دوہزار چوبیس کا اگزام دیا تھا ان سبھی کو پھر سے تیاریاں کرنی پڑیں گی اگزام کے لیے اور وہی مہینے وہی دن وہی سمیں اور وہی پیسہ ان کو دوبارہ سے اگزام کی تیاریوں پر لگانا پڑے گا لیکن اگر ری نیٹ کی مانگ نہیں مانی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیپر ہوا ہے اسی کے آدھار پر اب کاؤنسلنگ شروع کی جائے گی کیونکہ بدوار کے لیے کہا گیا تھا کہ سرکار بدوار سے کاؤنسلنگ شروع کرنے پر وچار کر سکتی ہے یعنی کل سے کاؤنسلنگ شروع ہونے پر وچار کیا جا سکتا ہے تو ان لوگ کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہوگا جو لگاتار یہ بات کہہ رہا ہے ایسے کی پریقشا میں دھاندلی ہوئی ہے پریقشا کے جو پویتر تاتی وہ خندت کی گئی ہے اس پریقشا میں جو پیپر ہے وہ لیگ کیا گیا سولور گینگ ایکٹیو سے بچوں نے پیسے دیئے اور پیسے دے کر انہوں نے اپنے انک بڑھوائے اور ایسے لوگوں کو پیسے دیئے گئے جو ان کے بیہاب پر ایکزام پیپر سول کر رہے تھے کئی بڑے اور گمبیر آروپ لگائے گئے نٹیے کی چھوی کو یہاں پر پوری طریقے سے دھومیل ہوتا ہوا آج کوٹ میں دیکھا گیا تھا جب ایڈوکیٹ ہڈا لگاتار اپنی دلیلیں دے رہے تھے وہ ہم اس میں دیکھ پا رہے تھے اور وہ چیز پتھا چل رہی تھی کہ نٹیے ان کی باتوں کو کس طریقے سے گھوما رہا تھا کوئی سیدھا جواب نٹیے ایڈوکیٹ ہڈا کی باتوں کا نہیں دے پار تھا ایڈوکیٹ ہڈا یا چکا کرتا ہوگی طرف سے وکیل تھے انہوں نے جس پرکار سے آج نٹیے کی پرتوں کو نکالا ہے پیاز کی طرح چھیلہ ہے نٹیے کو یہ چیز یہاں پر نظر آ رہی تھی انہوں نے کئی ایسے تت سے رکھے ہیں جس کے جواب نٹیے سے دیتے نہیں بن رہے تھے کئی باتیں انہوں نے اٹھائی جیسے این رکشہ میں کوشن پیپر کو لے کر جانا یہ سب سے بڑا سوال انہوں نے اٹھایا اور ایک مہتوپون بات جو نو نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر سنجیب مکھا کی گرفتاری ہو جاتی ہے order پاس ہونے کے بعد یعنی اگر سپریم کورٹ یہ order دے دیتا ہے کہ اس پورے ماملے میں رینیٹ نہیں ہوگا یہ پریقشہ ایسے ہی چلتی رہے گی کیونکہ جو پریقشہ کی پویترتہ تھی وہ ویعاپک سر پر خندیت نہیں ہوئی اور اگر سنجیب مکھا اس کے بعد پکڑا جاتا ہے سنجیب مکھا کے پاس سے ہمیں کوئی فون ملتا ہے یا کوئی ایسا ایویڈنس ملتا ہے جس سے یہ پتا چلے کہ اس نے دو سو کے اندروں میں یا دو سو شہروں میں اپنے فون کے ذریعے اس پیپر کو لیک کیا تھا تو کیا اس order کی مہتوطہ اتنی ہی بنی رہے گی کیونکہ پھر تو یہ جو سکیام تھا یہ پیپر لیک تھا یہ بیعاپک ہو گیا ایسے میں سپریم کورٹ کو انتظار کرنا چاہیے سنجیب مکھا کی گرفتاری ہو جو پورے سولور گینگ کا اس پیپر لیک کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو پکڑنے کے بعد جو ساکچے ملے جو ایویڈنس ملے اس کے ادھار پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے لیکن پہلاحال سپریم کورٹ نے اپنے آدیش کو سرکشت رکھ لیا ہے فیصلے کو سرکشت رکھ لیا ہے کیا کچھ اس فیصلے میں ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ 24 لاکھ نگاہیں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف ٹٹکی لگائت دیکھ رہی ہے آئیش آپ نے جیسے کہا کہ ایڈوکیٹ ہڈڈا نے جس طرح سے پرت در پرت اس پورے معاملے کو اٹھایا اور کافی کرکری اینٹی اے کی ہوئی ہے کورٹ کے اندر اینٹی اے کی طرف سے جو دلیلے رکھی گئیں وہ کیا تھی شروعات میں بات آ رہی تھی کہ سسٹم کا فیلیر نہیں ہے سسٹم اپنی پوری طرح سے فول پروف ہے کوئی لوپ ہول اس میں نہیں ہے کوٹ نے سوال بھی کیا ایسے میں پیپر لیک کیسے ہوا کوٹ نے یہ مانا کہ پیپر لیک تو ہوا ہے کتنا بڑا دائرہ ہے بس یہ یہ تیہ کرنا ہے تو اینٹی اے کی طرف سے کیا دلیل آئیں کیا اینٹی اے نے یہ مانا کہ کہاں سے پیپر لیک ہوا دیکھیں یہی اس چیز کی سب سے دلچسپ بات ہے کہ اینٹی اے بات نہیں مان رہا ہے کہ پیپر لیک ہوا ہے اینٹی اے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جگہ سے جو پیپر ہے وہ چوری ہوا یعنی اس چوری کو وہ لیک نہیں مان رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچوں تک یعنی ایک درجن بھر بچے ہوں گے جن کے پاس یہ پیپر پہنچتا ہے اگزام سے بس دو گھنٹے پہلے اور دو گھنٹے میں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیجے یاد کرنے کے بعد اس پیپر کو جلا دیجے ایسی کچھ باتیں اینٹی اے کے وکیل کی طرف سے کہیں گئے تھی لیکن یہاں پر جو روچک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ بچوں کے پاس بھی یہ پیپر پہنچتا ہے تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ ان کے پاس یہ پیپر کہیں اور نہیں گیا ہوگا حالانکہ اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ان کو سیل پون رکھنے کی اجازت تہی دی گئی یہ بات انٹیروگیشن سے پتا چلی ہے لیکن یہ جو انٹیروگیشن ہے اس پر کترہ زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ بڑی بات ہے کہ یہاں پر کچھ ساکشے چھپائے جا رہے ہیں کیونکہ انٹیے کے خلاف لگاتار جب دلیلے چل رہی تھی تو یہ چیز سننے کو ملی تھی کہ انٹیے نے کئی ساکشے اپنے حلپ نامے میں چھپائے بھی ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ایش اس پوری جانکاری کے لیے دھنیواز آپ